الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ وصلاة و سلام علاما لا نبی بادا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سم اورسنا الكتاب اللذین استفینا من عبادنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورسة الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کراچی ڈویجن کے زیر احتمام یہ ہمارا تیسرا سلانہ پانچ روزہ دورہ تحقیق المسیل ہے جس میں مختلف اسازہ کرام آپ حضرات کے سامنے مختلف اسازہ کرام آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں بھی رکھتے ہیں جن کا تعلق ہماری اعتقادی زندگی سے ہے اور وہ چیزیں بھی رکھتے ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے اور شریعت کا خلاصہ یہی دو چیزیں ہیں نمبر ایک آقائد اور نمبر دو آمال نمبر ایک ایمان اور نمبر دو آمال سالحہ یہ شریعت کا خلاصہ ہیں اس لیے آپ حضرات قرآن کریم میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت جب بھی دخول جنت یا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ان لوگوں کو عطا فرمیں گے نمبر ایک جن کے آقائد ٹھیک ہوں گے اور نمبر دو جن کے آمال ٹھیک ہوں گے جنت میں دخول اولی کے لیے ایمان اور آمال سالحہ کا درست ہونا ضروری ہے اگر کسی انسان کا ایمان اور آمال سالحہ درست نہ ہو تو پھر ایسے بندے کے لیے جنت میں جانا قدر مشکل ہو جاتا ہے پھر اعتقاد اور آمال ایمان اور عمل سالح ان میں ایمان اور عقیدہ یہ اصل اور بنیاد ہے آمال سالحہ یہ فرہ اور شاخے ہیں اصل چیز جس پہ جنت میں جانے کی بنیاد ہے وہ اقیدہ اور ایمان ہے اگر کسی بندے کا ایمان ٹھیک نہ ہو اقیدہ ٹھیک نہ ہو تو ایسا بندہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا چاہے وہ آمال جتنے اچھے کرے اخلاق اس کے جتنے اچھے ہوں رفاہی کام جتنے زیادہ کرے اگر اقید خراب ہو جائیں تو ایسا بندہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا اس کا جنت میں جانا ایسے محال ہے جیسے سوئی کے سراخ میں سے کسی اونٹ کا گزرنا محال ہے اسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے آٹھمے پارے میں یوں بیان کیا جو بندہ کفر کرتا ہے وہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتا جیسے سوئی کے سراخ میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا تو اگر کسی انسان کا ایمان ٹھیک نہ ہو اقیدہ ٹھیک نہ ہو تو یہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر ایمان ٹھیک ہو اقیدہ ٹھیک ہو عامال میں کمزوری ہو عامال کے اندر سستی ہو عامال کے اندر کمی رہ جائے ایسا بندہ ایک نہ ایک دن کلمہ کی برکت سے جنت میں ضرور جائے گا اگر ایمان نہ ہو تو جنت ملتی نہیں ہے اور اگر آمال ٹھیک نہ ہوں تو جنت ملتی ہے مگر جلدی نہیں ملتی تھوڑی دیر سے ملتی ہے ایمان اور آمال سالحہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کتنا ضروری ہے اور اگر ایمان نہ ہو تو عمل کا کوئی فیدہ نہیں اس کی ماضی قریب میں جو بہترین مثال دی ہے ہمارے بزرگوں میں سے امام اہل سنت شیخ تفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہو میرے خیال میں شاید اس سے بہتر مثال آپ کو کوئی اور نہ ملے عقیدے کی اہمیت پہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ ایمان کیا چیز ہے اگر ایمان ہو تو جنت کیسے ملتی ہے ایمان نہ ہو تو بڑی سے بڑی نیکی بھی مردود کیسے ہوتی ہے اور یہ جو امام اہل سنت نے مثال دی ہے یہ قرآن کریم میں اور حدیث تیبہ کی روشنی میں دی ہے قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے سورہ توبہ دسم پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا فرمایا کہ مجھے نبی مانوگے تو جنت ملے گی اگر مجھے نہیں مانوگے تو جنت نہیں ملے گی اللہ کی توحید کا اقرار کروگے تو جنت ملے گی اگر شرک کروگے تو جنت نہیں ملے گی اس پر مشرقین مکہ نے ایک شبہ کیا ایک سوال کیا اے محمد ہم نے اپنی حلال کی کمئی سے بیت اللہ تعمیر کیا بیت اللہ بنانے کے باوجود بھی جنت میں نہیں جائیں گے آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ اسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں جب ہم کسی بندے کے بارے میں کہیں کہ فلان بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے فلان بندے کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے تو فوراں ذہن میں سوال آتا ہے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کے اخلاق تو بہت اچھے ہیں اس کے اخلاق تو بہت اچھے ہیں وہ تو فلان ایک کام کرتا ہے رفعی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے ہسپتال بناتا ہے سڑکیں بناتا ہے ہم کیسے کہیں یہ غلط ہے تو مشرقین مکہ بھی اللہ کے نبی سے یہی بات کر رہے ہیں ہم نے بیت اللہ تعمیر کیا پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے بیت اللہ کا تواف کرنے والے حاجیوں کو پانی پلایا پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے ہم نے مہمانوں کے لیے مہمان خانوں کے انتظام کیا پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے یہ کیسی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں جواب دیا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام اگے ایمان والوں کا تذکرہ فرمائے لا يستوون انداللہ اگر ایمان نہ ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو بیت اللہ کی تعمیر یہ کسی کام کی نہیں ہے حاجیوں کو پانی پلانا یہ کسی کھاتے کا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ ایک حدیث پاک ملالیں جو آپ نے کئی مرتبہ پڑھی اور سنی ہے گلشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کی ایک امتی عورت جو نبی کا کلمہ پڑھتی تھی لیکن نبی کی پیر بھی نہیں کرتی تھی عامال میں کمزور تھی گناہگار تھی یہ بدکارہ عورت جا رہی تھی اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتیا کا بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور مرنے کے بالکل قریب ہے اس عورت کے دل میں پیار رحم اور شفقہ تھی اس نے کونے سے پانی نکالا اور کتیا کے بچے کو پانی پلایا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کے اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کا فیصلہ فرمایا اور اس کے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیا اب قرآن کریم کی آیت اور حدیث پاک ان دونوں سے جو امام احل سنت نے نتیجہ نکالا ہے آپ اس کو سن کر اس کو بھولا نہ دیں اس کو دلوں کی تختیوں پر محفوظ کریں امام احل سنت نے جو امام اور عقیدے کی اہمیہ سمجھئے فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت اور حدیث پاک کا یہ واقعہ ان دونوں کو ملیں تو بات سمجھ آتی ہے اگر کسی انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ کسی کتے کو پانی پلے خدا پھر بھی جنت دے دیتا ہے اگر کسی انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو یہ بیت اللہ کے تواف کرنے والے حاجی کو پانی پلے خدا تب بھی جنت نہیں دیتا اگر کسی انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ اپنے محلے کی مسجد میں ایک اینٹ لگا دے اللہ پھر بھی جنت دے دیتے ہیں اور اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو یہ پورا بیت اللہ اور خانہ کعبہ تعمیر کر دے اللہ پھر بھی جنت نہیں دیتے اس کی وجہ اللہ کے ہاں قیمت بیت اللہ کی تعمیر کی اتنی نہیں ہے جتنی ایمان کی ہے اللہ کے ہاں قیمت کسی کو پانی پلانے کی اتنی نہیں ہے جتنی ایمان کی ہے اگر ایمان ہے تو چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول ہے اور اگر ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے اس لئے قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں قرآن کریم کا عمومی طرز ہے جب جنت کا تذکرائے گا اللہ دو چیزیں فرماتے ہیں آمانو و آملو صالحات اور جب اہل جہنم کا تذکرائے گا اللہ کافرو و آملو صیعات نہیں فرماتے صرف کافرو جہنم میں جانے کے لئے صرف کفر کافی ہے بدعقید کی کافی ہے اور جنت میں جانے کے لئے ایمان کے ساتھ ساتھ آمال صالحہ کا ہونا یہ ضروری ہے اگر ایمان ہو اور انسان چھوٹی نیکی بھی کر لے اللہ بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اگر عقید میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے آمال انسان کے اخلاق یہ رفاہی کام یہ دنیا کی بھلائی والے کام یہ دنیا کی حد تک تو مفید ہو سکتے ہیں لیکن موت کے بعد ان چیزوں کا کوئی فیدہ نہیں ہے اسی طرح آپ حضرات عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے بنیادی حصے دو ہیں ایک ہے ہمارے جسم کا دل اور ایک ہے ہمارے جسم کے دیگر آزا بازو ہیں ہمارے پاؤں ہیں ہمارے ہاتھ ہیں ہمارا ناک ہے آنکھیں ہیں یہ دیگر آزا ہیں عرف عام میں دنیا کا ایک اصول ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے رکھنے کا محل بھی اتنا محفوظ ہوتا ہے قیمت بڑھتی جاتی ہے تو حفاظت کا انتظام بڑھتا جاتا ہے اگر قیمت میں کمی آتی جائے تو حفاظت کا انتظام اتنا نہیں ہوتا جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے رکھنے کا محل بھی اتنا محفوظ اور قیمتی ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ایمان اور آمال میں سے ایمان کا محل بنایا ہے ہمارے دل کو ایمان نام ہے ماننے کا اللہ نے ایمان کا محل دل کو بنایا ہے اور باقی آمال ان کا محل اللہ نے جسم کو بنایا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا نوافر تلاوت یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا محل یہ ہمارا جسم ہے تو جو فرق انسان کے دل اور انسان کے بدن کے دوسرے آزا میں ہے وہی فرق انسان کے اعتقاد اور انسان کے عمل میں ہے انسان کے دل میں اور باقی جسم میں فرق ہے اگر کسی بندے کے ہاتھ کار دیے جائیں تو وہ زندہ رہ سکتا ہے کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو زندہ رہ سکتا ہے اگر کسی کے پوں کار دیے جائیں تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر کسی کا دل نکال کر کار دیا جائے تو اس بندے کا زندہ رہنا ناممکن ہے تو دل کے بغیر زندگی نہیں ہے اور جسم کے آزا کے بغیر زندگی ہو سکتی ہے اسی طرح ایمان ایسے ہے جیسے ہمارا دل ہے اور آمال ایسے ہیں جیسے ہمارے جسم کے آزا ہیں اگر دل ہے تو ٹھیک بندہ زندہ ہے اگر دل نہیں ہے تو بندہ زندہ نہیں ہے اگر ایمان موجود ہے تو انسان کے آمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں اور اگر انسان کا ایمان موجود نہیں ہے جیسے دل ختم ہو جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اگر ایمان ختم ہو جائے تو پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا ایسا بندہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا ایک تو آپ حضرات عقیدے کی اہمیت اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ کتنی اہم چیز ہے ہمارا عمومی مزاج ہے جب تک کسی چیز کی اہمیت دل میں نہ ہو اس وقت تک ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے اور یاد رکھنا عقیدہ ایسی چیز ہے جو شریعت کے تمام کاموں کی بنیاد ہے اگر نمازی ہے بدعقیدہ ہے تو نماز قبول نہیں ہے روزے دار ہے اگر بدعقیدہ ہے تو روزہ قبول نہیں ہے شریعت کا جو عمل بھی آپ لیں گے جب تک اعتقاد ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک بندے کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے رکھی ہے نمبر دو دنیا میں ہر بندہ اس کی ضرورت ہے عقیدے کی اصلاح کیونکہ جنت ہر بندے کی ضرورت ہے اور جنت بغیر عقیدے کی اصلاح کے نہیں ملتی تو عقیدے کا ٹھیک ہونا یہ ہر بندے کی ضرورت ہے لیکن عوام ان کی ضرورت کم ہے اور علماء کی ضرورت زیادہ ہے مقتدی اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے اور مقتدہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے عوام ان کے عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے اور اپنے عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے لیکن عوام کا عقیدہ خراب ہو یاد رکھنا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا عالم بد عقیدہ ہو جائے تو نقصان ہوتا ہے نقصان دونوں میں ہے لیکن عوام کا عقیدہ خراب ہو تو وہ متعددی نہیں ہے اور عالم کا عقیدہ خراب ہو جائے تو یہ متعددی نہیں ہے میں سمجھانے کیلئے اصلاح بھی ضرورت زیادہ محمودؐ جب نماز پہنے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پانسو مقتدی ہیں پانسو مقتدی ہیں جب نماز پہنے ہیں جب نماز پہنے ہیں ان کی بد عقیدگی کا اثر امام یا دوسرے مقتدیوں پر ہوگا یہ جو سو مقتدی بد عقیدہ ہے ان کی وجہ سے جو باقی چار سو ہیں یا امام صاحب ہیں ان پہ کچھ اثر ہوگا نہیں ہوگا یہ سو بد عقیدہ ہیں ان کا جو بد عقیدگی کا اثر ہے ان کی ذات کی حد تک ہے اور اگر اللہ نہ کرے پیچھے پانسو مقتدی ہے اور جو مسلح پہ امام ہے وہ بد عقیدہ ہے تو اب نماز سب کی خراب ہوگی یا صرف اس کی ہوگی اب دیکھیں عقیدہ سو کا خراب ہو عوام کا اتنا نقصان نہیں ہے اور ایک مقتدی کا عقیدہ خراب ہو جائے تو تو ہر بندے کی ضرورت ہے عقیدے کو صحیح کرنا لیکن عوام کی ضرورت کم ہے اور علماء کی ضرورت زیادہ ہے نمبر دو علماء کے حوالے سے بعض ذہن میں رکھ لیں اگر بندہ ہے آمی عالم نہیں ہے اس کے ذمہ صرف اپنے عقیدے کی اصلاح ہے اور اگر عالم ہو اس کے ذمہ صرف اپنی اصلاح نہیں ہے اس کے ذمہ دوسروں کی اصلاح بھی ہے کیوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورست الانبیاء یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں نبی صرف کلمہ پڑھ کے گھر میں نہیں بیٹھتا اعلان نبوت کر کے گھر میں نہیں بیٹھتا اس کے ذمہ ہے دوسروں کی اصلاح کرنا عالم کے ذمہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ بچائے بلکہ اس کے ذمہ اپنا عقیدہ بھی بچانا ہے اور دوسروں کا عقیدہ بھی بچانا ہے یہ عالم کی ذمہ داری ہے نمبر دو علماء کے حوالے سے اگر بندہ آمی ہو اس کے ذمہ صرف عقیدے کی اصلاح ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے اللہ ایک ہے ٹھیک ہے مان لے دلیل نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن جب عالم بن جائے اس کے ذمہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اس کے ذمہ اللہ ایک ہے یہ بھی ذمہ داری ہے اور اس پہ دلیل کیا ہے یہ بھی اس کے ذمہ داری ہے کنات کا نظام موجود ہے اس پر دلیل کیا ہے کنات کا نظام بنانے والا اللہ ہے یہ بھی اس کے ذمہ داری ہے اور کنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے حالات کے مطابق میں نے عوام کو کیسے سمجھانا ہے میں نے دلائل کیسے دینے ہیں حالات کے مطابق اپنے عقیدے کی اصلاح اور بدعقیدہ لوگوں کو صحیح عقیدے کی طرف بلانا اپنے عقیدے پہ دلائل اور ہونے والے شبہات کو صاف کرنا یاد رکھنا یہ عالم کی ذمہ داری ہے اور یہ صرف ہمارا کام نہیں جس امام کی میں اور آپ تقلید کرتے ہیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ آپ ان کی زندگی پڑھیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ صرف فقی نہیں تھے امام صاحب رحمت اللہ علیہ متکلم بھی تھے جس طرح اعمال کی اصلاح فرماتے تھے اسی طرح امام صاحب عقیدے کی بھی اصلاح فرماتے تھے مخالف کے سامنے بھی ایسی گفتگو فرماتے کہ بڑے سے بڑا مخالف بھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی دلیل کے آگے لا جواب ہو جاتا تھا اور بات ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا میں سمجھانے کے لئے صرف ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ عقیدے کی اصلاح یہ آج کا کام نہیں ہے یہ ہمارے امام نے بھی کیا ہے تو جو ان کا مقلد ہے ان کو بھی کرنا چاہیے حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد سورہ بقرہ کا تیسرا رکو یا ایوہن ناسو بدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لالکم تتقون اس کی تفسیر میں یہ واقعہ نکل فرمایا ہے امام صبح رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک فتنہ تھا دہریہ کا دہریہ دہر سے ہے جس کا معنی ہے زمانہ دہریہ کا نظریہ یہ تھا کہ کائنات کا نظام بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور کائنات کا نظام چلانے والا بھی کوئی نہیں ہے یہ نظام خود بنا ہے اور خود چلتا ہے سورج خود نکلتا ہے خود غروب ہوتا ہے زمین آسمان خود بنے ہیں خود فنا ہوں گے بندہ دنیا میں خود آتا ہے خود جائے گا کائنات کا نظام بنانے والا بھی کوئی نہیں اور کائنات کا نظام چلانے والا بھی کوئی نہیں یہ دہریہ امام صبح رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے گفتگو کرنے کے لئے بھی ہم جو کہتے ہیں زمانہ خود چلتا ہے اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں ہم دلائل دیتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ چلانے والے ہیں آپ دلائل دیں دلائل کا تبادلہ کر لیتے ہیں آپس میں مباسہ اور مناظرہ کر لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ گفتگو فرمائیں ان کے ایک بہت بڑی تعداد امام صاحب کے پاس پہنچی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی آپ چلے جائیں مجھے ایک بڑا مسئلہ پیش آگیا ہے جو مجھ سے حل نہیں ہو رہا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ پھر آجائیں میں آپ سے گفتگو کروں گا انہیں کہا ابو حنیفہ آپ بتیں مسئلہ کون سا ہے شاید اس کا حل ہم پیش کر دیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ ایک بندہ اس نے کسی کام کے لیے ایک شہر میں جانا تھا لیکن درمیان میں دریا ہے اور دریا کو کراس کر کے جانا ہے نہ اس پر کوئی پول ہے نہ جانے کے لیے کوئی راستہ ہے جانے کے لیے ایک صورت ہے کہ کشتی پہ سوار ہو اور دوسرے کنارے پہ چلا جائے اے بندہ جب ایک کنارے پہ پہنچا تو دیکھا کہ کشتی موجود نہیں ہے اب پریشانی کے عالم میں کھڑا ہے کہ کیا کروں اچانک اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ ایک درخت تھا جو خود بخود کٹ گیا کٹنے کے بعد اس کے پھٹے بن گئے پھٹے بننے کے بعد وہ آپس میں ملے اور کشتی تیار ہو گئے تیار ہونے کے بعد وہ خود بخود دریا میں اور چلنا شروع ہو گئے اب ایک کنارے پہ لوگ سوار ہوتے ہیں دوسرے پہ جاتے ہیں نہ کشتی بنانے والا نہ کشتی چلانے والا اس پہ میں پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہوا اس پہ دہریہ کہنے لگے ابو حنیفہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بہت بڑے عقل مند ہیں اللہ نے آپ کو بہت علم دیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک درخت کاٹنے والا نہ ہو درخت نہیں کٹتا کشتی بنانے والا نہ ہو کشتی نہیں بنتی چلانے والا نہ ہو کشتی نہیں چلتی یہ سارا کیسے ہو سکتا ہے خود بخود امام صورت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں بھی آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا تھا لیکن آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی اگر چھوٹی سی کشتی بنانے والا کوئی نہ ہو تو کشتی نہیں بنتی چھوٹی سی کشتی چلانے والا کوئی نہ ہو تو کشتی نہیں چلتی اتنا بڑا کعنات کا نظام یہ خود بخود بن بھی گیا ہے خود بخود چل بھی گیا ہے چھوٹی سی کشتی بنانے والا نہ ہو تو نہیں بنتی پوری کعنات کے نظام کو بنانے والا کوئی نہیں تو کیسے بنا ہے کشتی چلانے والا کوئی نہ ہو تو نہیں چلتی اگر کعنات کا نظام چلانے والا نہ ہو تو کیسے چلے گی فرمانے لگے بات سنو جو بندہ کشتی بنائے اسے مستری کہتے ہیں اور جو کشتی چلائے اسے ملا کہتے ہیں اگر کشتی چلانے والا ایک ہو وہ صحیح رخ پہ جاتی ہے اگر تین چار ہو جائیں ایک کہے گا میں نے ادھر لے کے جانی ہے دوسرا کہے گا نہیں میں نے ادھر لے کے جانی ہے تیسرا کہے گا میں نے ادھر لے کے جانی ہے اگر ملا ایک ہو تو کشتی صحیح رخ پہ چلتی ہے اور اگر ملا کئی بن جائے تو کشتی صحیح رخ پہ نہیں چلتی جس طرح کشتی بنانے والے کو مستری اور چلانے والے کو ملا کہتے ہیں اسی طرح کحنات کے نظام کو بنانے والے اور کحنات کے نظام چلانے والے کو اللہ اور خدا کہتے ہیں اگر چھوٹی سی کشتی خود نہیں چلتی تو اتنا بڑا نظام یہ بھی خود نہیں چلتا فرمایا کہ جس طرح ملا ایک ہو یہ صحیح رخ پہ جاتی ہے اگر ملا کئی ہو جائیں تو کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر اللہ کو ایک مانیں گے تو کحنات کا نظام سی رخ پہ چلے گا اگر خدا کئی مانیں گے ایک اللہ کہے گا میں نے سورج مشرق سے نکالنا ہے دوسرا کہے گا میں نے مغرب سے نکالنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشتی سی رخ پہ چلے آپ ملا بھی مانیں اور ایک بھی مانیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کحنات کا نظام سی رخ پہ چلے آپ خدا بھی مانیں اور ایک مانیں امام ابن کسیر فرماتے ہیں فَأَسْلَمُوا عَلَى يَدِهِ امام صاحب نے یہ دلیل دی جتنے دہریے بھی گفتگو کرنے کے لیے تھے انہوں نے توبہ کی اور امام صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو عالم کے ذمہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی اصلاح ہوگی بس اب عالم کے ذمہ ہے دوسروں کی اصلاح کریں اور یاد رکھیں اصلاح کے اندر صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے آپ اپنے عقید کی کتابیں اٹھیں عقید کے اندر آپ کو دو قسم کے عقید ملیں گے بعض وہ ہیں جن کا تعلق اثباتن ہے اور بعض وہ ہیں جو نفیان ہیں بعض عقید وہ ہیں جن کو ماننا ضروری ہے اور بعض وہ ہیں جن کا انکار کرنا ضروری ہے اگر ہم توحید میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے یہ اثبات ہے تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ نفی ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں یہ اثبات ہے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کہنات میں کوئی نبی پیدا نہیں کوئی نیا نبی نہیں ہے تو نفی بھی ساتھ ہے عقید کے اندر اس بات اور نفی ساتھ چلتی ہے اس لئے عالم کے ذمہ داری ہے یہ بھی بتائیں کہ یہ عقیدہ صحیح ہے اور یہ بھی بتائیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے عالم کے ذمہ ہے یہ بھی بتائیں کہ تم نے نماز پڑھنی ہے اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کس کے پیچھے پڑھنی ہے عالم کے ذمہ ہے یہ بھی بتائیں کہ تم نے تجارت کرنی ہے یہ بھی بتا ہے کہ تم نے سعود نہیں کرنا یہ بتا ہے کہ تم نے نکاح کرنا ہے تو ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ تم نے زنا نہیں کرنا تم نے سعود نہیں کرنا تو دونوں اس بات اور نفی یہ دونوں ہماری شریعت کا حصہ ہیں اس لئے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اٹھائیس میں پارے میں جب شریعت کی بات کی تو اللہ نے دونوں باتیں فرمائی ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول جو بتے اس پر عمل کرنا ہے اور رسول جس چیز سے روکے اس سے رکنا بھی ہے تو خیر میں نے مختصر سی وضاعت آپ کے سامنے کی ہے کہ عقیدہ اس کی اصلاح ہر بندے کے ذمہ ہے لیکن عالم کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرے ہمارے عقید بہت سارے ہیں یہ چار پانچ دن میں نہ پورے عقید کوئی بندہ پڑھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بندہ پورے عقید کا احاطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ آپ حضرات یہاں وقت گزاریں گے تو عقید کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے سامنے آگی خصوصاً انشاءاللہ آخری دن حضرت استاد محترم متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گمان صاحب دامت برکات و ملالیہ جو ہمارے عقیدے کی کتاب ہے عقیدہ تحاویہ وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے اس میں سو سے اوپر عقیدے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ہمارے عقید میں بنیادی عقیدے تین ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو نبوت اور نمبر تین قیامت یہ ہمارے عقید میں تین بنیادی عقیدے ہیں بنیادی کا معنی یہ نہیں کہ یہ صرف ہیں اس کے علاوہ نہیں ہیں عقید تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں تین بنیادی عقیدے یہ ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو نبوت اور نمبر تین توحید کا معنی اللہ کی ذات اور اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نبوت کا معنی اللہ نے اپنے احکامات پہنچانے کے لیے مخلوق اور اپنے درمیان جو واسطہ رکھا وہ نبوت اور رسالت ہے اور قیامت کا معنی ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن دنیا سے جانا ہے قبر اور برزخ میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن وہاں سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے تو ہمارے یہ تین بنیادی عقیدے ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو نبوت اور نمبر تین قیامت عقید توحید کا معنی اللہ کی ذات اور اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں اللہ کی ذات میں اور ان صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرایا جائے اللہ کی صفات بہت ساری ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان میں سے ایک اللہ کی صفت ہے علم غیب علم غیب کا معنی جو کچھ ہو چکا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور ایندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے یہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے فرد میں یہ صفت نہیں پی جاتی علم غیب والی صفت کس کے ساتھ خاص ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی علاوہ کسی اور شخص میں چاہے وہ کوئی بھی قصے باشد دنیا کا کوئی فرد بھی ہو اس کے اندر علم غیب کی یہ خصوصیت جمی مکان وما یکون جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے اور ایندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی کوئی جانتا ہو ایسی بات نہیں ہے ایسے علم صرف کس کے ساتھ خاص ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے نبوت کے متعلق جو ہمارے عقیدے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے نبوت کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھنا نبوت کے متعلق ہمارے اعتقادات میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا اصل مقام علم ہے عمل نہیں ہے مقام نبوت میں اصل چیز کیا ہے علم ہے مقام نبوت میں اصل چیز عمل نہیں ہے چلیں میں اس کو ایک سوال اٹھا کے اس کے جواب کے طور پر پیش کرتا ہوں بانی دار العلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام والمسلمین منبع فیوز و برکات صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی جن عبارات پہ بعض لوگوں کو اشکالات ہیں بعض لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان میں سے حضرت کی ایک عبارت وہ ہے جو تحذیر الناس میں ہے حضرت ننوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بظاہر آمال میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی بظاہر آمال میں امتی نبی سے لیکن آمال کی حقیقت میں پوری امت بھی مل کر اللہ کے نبی سے نہیں بڑھ سکتی یہ حضرت نے لکھا ہے یہ میں نے مفہوم عرض کیا ہے اس پہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو نبوت کی توہین ہے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ نبی سے عمل میں امتی بڑھ جاتا ہے یہ نبی کی توہین ہے یہ کہتے ہیں نبی کا عمل کم ہوتا ہے اور امتی کا عمل زیادہ ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے مشہور روایت کے مطابق ایک حج فرمایا جسے حجت الویدہ کہتے ہیں اور آپ اپنے علاقے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پانچ اور دس حج کیے ہیں کوئی ایسے تو بظہر بڑھ گئے ہیں اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی نے حج کیا ایک اور امت ہی کتنا کر رہے ہیں پانچ دس نبی سے بڑھ گیا اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں عمرے کتنے کیے چار حضور کی زندگی کے عمرے چار ہیں اور امتیوں میں سے کتنے افراد ہیں جو ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں دو دو تین تین مرتبہ جاتے ہیں وہ پیس پچیس تیس پچاس بھی عمرے کار لیتے ہیں اللہ کے نبی سے بڑھ گئے نا اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں الحم سے لے کر ونناس تک پورا قرآن کریم کتنی مرتبہ پڑھا ایک مرتبہ پورا قرآن کیوں پورا قرآن تب پڑھیں گے جب قرآن مکمل ہوگا اور قرآن مکمل اللہ کے نبی کی وفا سے کچھ دن پہلے ہوا پہلے تو جتنا اترتا تھا پڑھ رہے ہیں جب قرآن مکمل ہوا تکمیل قرآن کے بعد اللہ کے نبی نے پورا قرآن کتنی مرتبہ پڑھا اور امت جس امام کی ہم تکلید کرتے ہیں آپ ان کی پوری زندگی چھوڑیں جس جگہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا صرف اسی جگہ پہ امام صاحب نے کئی ہزار مرتبہ قرآن مکمل کیا بڑھ گئے تو حضرت ننوٹوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بظاہر امتی آمال میں نبی سے بڑھ جاتے لیکن آمال کی حقیقت میں کیا معنی اب با سمجھنا قیامت کے دن جو انسان کے آمال پر عجر ملے گا یاد رکھنا ان آمال کی گنتی کر کے عجر نہیں ملے گا بلکہ آمال کا وزن کر کے عجر ملے گا قیامت کے دن آمال کو تولہ جائے گا آمال کی گنتی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی نمازیں پڑھی تھی نماز کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ نماز کا وزن ہوگا اور قیامت کے دن کسی عمل میں وزن کا بڑھنا اور عمل کے وزن کا کم ہونا اس کی بنیاد ہوگی توازو اور آجزی عمل میں جتنی آجزی ہوگی وزن بڑھتا جائے گا اور توازو آجزی کم ہوتی جائے گی تو وزن ایک بندے کی ایک نماز میں اتنی آجزی ہوگی کہ دوسرے کی سو نمازوں میں بھی اتنی آجزی تو اللہ جو ایک نماز پر عجر دیں گے وہ سو پر جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا عورت کی بلک اس نے ایک عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا عمل پر ظاہر چھوٹا ہے لیکن اللہ بخشش کا فیصل پڑھا ہے کس بنیاد پر للاحیت اخدار توازو آجزی کی بنیاد پر دنی آمد کے دن وزن کا بڑھنا اور وزن کا غم ہوتا ہے اس کی بنیاد کس پہ ہے توازو اور آجزی بڑھے گی تو وزن بڑھے گا آجزی غموں کے وزن اور کسی بھی انسان میں توازو اور آجزی یہ آتی ہے عظمت سے آپ استاد کے سامنے آجزی اس وقت اختیار کریں گے جب دل میں استاد کی عظمت ہوگی والد کے سامنے توازو اس وقت اختیار کریں گے جب دل میں والد کی اگر عظمت دل میں نہ ہو یاد لکھنا توازو اور آجزی نصیب تو اللہ کے سامنے عبادت میں توازو اس وقت آئے گی جب دل میں اللہ کی اور اللہ کی عظمت یہ انسان کو ملتی ہے معرفت سے جتنی معرفت ہوگی اتنی عظمت بڑھتی جائے گی اور اللہ کے بارے میں معرفت یہ حاصل ہوتی اللہ کے بارے میں علم سے اب عامال اس کا وزن بڑھے گا کسے توازو سے اور توازو آتی ہے کسے عظمت سے عظمت نصیب ہوتی ہے معرفت سے اور معرفت حاصل ہوتی ہے علم سے اب خلاصہ یہ نکلا کہ جو بندہ جتنا اللہ کے بارے میں جانتا ہوگا اس کے عمل میں اتنا اس کو اتنا زیادہ معرفت ہوگی جتنا زیادہ معرفت ہوگی دل میں اتنا زیادہ عظمت ہوگی جتنا زیادہ عظمت ہوگی اتنا توازو اور آجی ہوگی اور جتنا زیادہ توازو اور آجی ہوگی اتنا زیادہ عمل کا وزن بڑھتا جائے گا تو اس کی بنیاد اصل ہے عمل کے بڑھنے کی یا کم ہونے کی اللہ کے بارے میں علم سے جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوگا اتنا زیادہ عامال کی قفیت بڑھتی جائے گی حضرت ننوطوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان یہ مل کر بھی اللہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا تنہا ہمارے نبی جانتے ہیں جتنا تنہا ہمارے پیغمبر اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا اس لئے امت کی کروڑوں نمازیں مل کر بھی نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے امت کے کروڑوں حج مل کر بھی نبی کی زبان سے نکلنے والے ایک مرتبہ لبائک اللہم لبائک کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آمال کی بنیاد ہے علم پہ اللہ کے بارے میں علم چونکہ حضور کا سب سے زیادہ ہے اس لئے پوری امت مل کر بھی اللہ کے نبی کے آمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی امت آمال میں کمیت میں تو نبی سے بڑھ سکتی ہے تعداد میں تو بڑھ سکتی ہے لیکن آمال کی قفیت میں زیادہ نہیں بڑھ سکتی میں اس پہ سمجھانے کیلئے آسان مثال دیتا ہوں حضرت استاجی دامت برکات و ملالی اکثر مثال دیا کرتے ہیں آپ کے پاس بیس بندے ہیں جن کے پاس پینسلیں ہیں ان کی قیمت ہے دس دس روپے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بیس بندوں کے پاس جتنی قیمت کی پینسلیں ہیں نا میرے پاس جو پینسل ہے یہ تمہاری تمام کی قیمت سے زیادہ ہے تو یہ توہین ہے یا مقام بلند ہو رہے آپ بیس مل کر بھی آپ کی پینسلوں کی اتنی قیمت نہیں ہے جو صرف میری پینسل کی قیمت ہے تو یہ اس میں بلندی ہو رہی ہے یا کم ہو رہے تو حضرت ننوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امت مل کر بھی جتنی نمازیں پڑتی ہے یہ تعداد میں اگرچہ زیادہ ہیں جیسے بیس پینسلیں اگرچہ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن جب آمال کی کیفیت کی باری آئے گی پوری امت کے آمال میں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو تنہا نبوت کے ایک عمل کی کیفیت ہوتی ہے تو نبوت کا اصل مقام کیا ہے مقام علم ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے بارے میں جتنا جانتے ہیں پوری انسانیت مل کر بھی جاننا چاہے تو نہیں جان سکتی اسے اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا اُوتیتُ عِلْمَ الْاوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلوں کا بھی علم اطا فرمایا جو شریعت کا تھا اللہ نے مجھے بعض والوں کا علم بھی اطا فرمایا جو شریعت کا تھا لیکن یاد رکھنا یہ نبی علم میں سب سے بلاند ہوتا ہے ان چیزوں میں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے جن پر نبی کی نبوت موقوف ہے وہ چیزیں جو نبی کی نبوت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی کی شریعت ان پر موقوف نہیں ہے اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر ایسی چیزوں میں غیر نبی نبی سے بڑھ جائے تو یہ نبوت کی کوئی توہین نہیں ہے وہ چیزیں جن پر نبی کی نبوت کی بنیاد نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سورہ کحف میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں بالاتفاق حضرت خضر کی نبوت میں اختلاف ہے نبی تھے یا نہیں تھے ایک نبی کی نبوت اتفاقی ہے اور مقام اور مرتبے میں حضرت موسیٰ حضرت خضر سے زیادہ ہیں کیونکہ جو ہمارے علماء نے فضیلت انبیاء کا مسئلہ چھڑا ہے سب سے پہلے حضور علیہ السلام نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انبیاء میں سے جو تیسرا نمبر ہے وہ کس کا ہے حضرت خضر کی تو نبوت اختلافی ہے لیکن جو چیزیں حضرت خضر کے پاس تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جن چیزوں کا علم حضرت خضر کے پاس تھا حضرت موسیٰ کے پاس قرآن کریم میں سورہ کاف میں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن چیزوں کا علم حضرت خضر کو تھا ان پر نبی کی نبوت موقوف ہی نہیں ہے اور وہ چیزیں جن پر نبی کی نبوت موقوف نہ ہو اگر اس میں غیر نبی نبی سے بڑھ جائے تو یہ نبوت کی توہین اس لئے اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ تعبیر کرتے تھے تعبیر کا معنی خجور کا جو پودہ ہوتا ہے اس کا جو بورا ہوتا ہے وہ تبدیل کرتے تھے نر کا مادے پہ ڈالتے تھے تعبیر کرتے تھے اس سے پھل زیادہ ہوتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوں نہ کرو حضور علیہ السلام نے روک دیا اگلے سال پھل کم ہوا صحابہ اکرام نے ارز کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انتم عالمو بی اموری دنیاکو فرمایا کہ تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو جو دنیا کے معاملات ہو تم خود کر لیا کرو لوگ شریعت کے ساتھ نہیں ہے اس میں اگر غیر نبی نبی سے بڑھ جائے تو یہ نبوت کی توہین ہرگز نہیں ہے تو اصل چیز نبوت کا وہ کیا ہے مقام علم ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو علم تھا وہ پوری کہناس سے زیادہ ہے بلکہ اگر میں یوں سمجھانے کے لئے مثال دوں کہ اگر تمام دنیا کا علم امت کا علم شریعت کا اکٹھا کر دیا جائے یہ ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف کسی ایک نبی کا علم رکھا جائے تو امت کے علم اور نبی کے علم میں وہ نسبت ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے مقابلے میں ہے امت کا علم ایسے جیسے قطرہ اور نبی کا علم ایسے جیسے سمندر ہو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے علوم اکٹھے کرو ان کی امتوں کے علوم اکٹھے کرو ان کو ایک طرف رکھو اور تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم رکھو ان کو آپس میں وہی نسبت ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے مقابلے میں ہے حضور کا علم ایسے جیسے سمندر اور ان کا علم ایسے جیسے قطرہ ایک طرف اللہ کے نبی کا علم تمام انبیاء کا علم تمام امتوں کا علم رکھو اور دوسری طرف اللہ کی ذات کا علم رکھو ان تمام کے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے مقابلے میں ہوتی ہے اللہ کا علم ایسے جیسے سمندر اور مخلوق کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا کیا ہوتا ہے قطرہ ہوتا ہے تو ہم اللہ کے نبی کا علم تمام مخلوق سے کیا مانتے ہیں زیادہ مانتے ہیں لیکن اللہ سے کیونکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے چاہے اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے یا غیر شریعت کے ساتھ ہے دنیا کے ساتھ ہے یا دین کے ساتھ ہے اللہ نے یہ بات فرما دی ہے قینات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن قینات کے ذرے ذرے کے علم مخلوق میں سے بھی کسی کے پاس تو ایسی بات ہر گئے تو اللہ کے نبی کا علم سب سے کیا ہے اتنی بات سمجھ آگئی اب مسئلہ کیا رہے گی اختلاف حضور کا علم تو قینات سے زیادہ ہے اللہ سے کم ہے اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اس علم کا نام کیا رکھنا چاہیے علم تو ہے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے اس علم کا نام کیا رکھیں علم پر علم غیب کا اطلاق درست ہے اور ان علوم کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ ہے اصل سمجھنے والا اللہ کے نبی کے علم سب سے زیادہ ہے اس میں کوئی الجن والی بات ہی نہیں ہے یہ ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے اور جو فریق مخالف ہے ان کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے علم قینات کے تمام علوم سے کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اس علم کا نام کیا رکھا جائے اس علم کا نام علم غیب رکھنا جائز ہے یا نہیں اس علم کی وجہ سے بھی لکھا عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہیں اور یہی مسئلہ ہے حکیم علومت حضرتانوی رحمت اللہ علیہ کی حفظ امان کا اس میں یہ مسئلہ نہیں یاد رکھنا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو علم تھا یا نہیں اگر تھا تو کتنا تھا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے حضرتانوی سے سوال کیا گیا تین سوال تھے ان میں سے تیسرا سوال کہ اللہ کے نبی پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا جائز ہے یا نہیں اللہ کے نبی کے علم کو علم غیب کہنا یہ نہیں تھا کہ حضور کو علم تھا یا نہیں اگر تھا تو کتنا تھا یہ سوال ہی نہیں ہے یار لوگ انہیں سوال یہی بنایا ہے کہ یہ کہتے ہیں حضور کے علم اور فلان بندے کے علم برابر ہے حضور کے علم امت کے علم برابر ہے یہ سوال اور جواب ہی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے علم پر علم غیب کا اطلاق کرنا جائز ہے یا حضرت ثانوی نے بڑا پیارا جواب دیا فرماتے ہیں حضور کے علم پر آپ علم غیب کا اطلاق کریں گے کس وجہ سے حضور کو تمام چیزوں کے علم تھا اس لئے علم غیب کا اطلاق کریں گے یا حضور کو بعض چیزوں کے علم تھا اس لئے آپ علم غیب کے اطلاق کریں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور کو تمام چیزوں کے علم تھا اس لئے علم غیب کا اطلاق کرتے ہیں اس پر دلیل پیش کرو اللہ کے نبی کو تمام چیزوں کے علم تھا اس پر دلیل پیش کرو اس پر دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ نقل میں نہ عقل میں اللہ کے نبی پر علم غیب کا اطلاق آپ کرتے ہیں بعض مغیبات کی وجہ سے اس لیے کہ اللہ کے نبی بعض غیب کی باتیں جانتی ہیں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر بعض غیب جاننے کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہنا ہے پھر تو ہر بندے کو عالم الغیب کہنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ہر بندہ بعض ایسی چیزیں جانتا ہے جو دوسرے اگر بعض کی وجہ سے علم غیب کا اطلاق ہے پھر تو ہر کسی کو کہو اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا ہے خاصہ کہتے ہی اسے ہیں جو اس میں پایا جائے اور دوسرے میں یہ تو اللہ کے نبی کا خاصہ نہیں رہے گا بلکہ اگر آپ عرف میں دیکھیں بعض پشیدہ چیزیں ایسی ہیں جن کو جانور جانتے ہیں انسان نہیں جانتے حضرت حکیم الاسلام کاری محمد طیب قاسمی صبح رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے خطبات میں لکھا خطبات حکیم الاسلام میں فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کچھ بندر تھے وہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے کھانے پینے کی چیزیں آکے ختم کر جاتے تھے اس علاقے والوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں ان کا علاج کرنا چاہیے کیا کریں انہوں نے کھانے میں زہر ملا دیا بھی آئیں گے یہ کھائیں گے تو مر جائیں گے جان چھوڑ جائے گی جب انہوں نے کھانے کو سین میں رکھا تو بیس پندرہ بیس بندر اے انہوں نے کھانے کو سنگا اور واپس چلے گئے نہیں کھایا تھوڑی دیر گزری تو بیس کی بجے چالیس بندر جنگل سے نمودار ہوئے ہم خوش ہو گئے بھی شاید یہ بلانے کے لیے گئے تھے بھی آج اچھی چیز پکی ہے تو سب آج اور سب کھا لیتے ہیں چلیں پہلے بیس مرتے اب سارے مار جائیں گے چالیس جان چھوڑ جائے گی وہ اے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے اگلے پاؤں میں ہاتھ میں ایک چھوٹا سبز پتہ تھا کسی درخت کا ادھر کھانا کھاتے ادھر درخت کا پتہ کھاتے ادھر کھانا کھاتے درخت کا پتہ کھاتے کھانا بھی چٹ کیا پتہ کھا کے وہاں سے چلے گئے ایک بھی نہیں مرہ ہم نے پتے جو پتے تھے ان کے ٹکڑے اٹھے اور حکیم صاحب کے پاس لے گئے یہ کیا ہے انہوں نے جب اس کو دیکھا اس نے کہا یہ جنگل کی ایسی جڑی بوٹی ہے اگر اس کو زہر کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو زہر اثر نہیں کرتی تو وہ جانتے ہیں بھی زہر کے ساتھ یہ اثر نہیں کرتی لیکن جو کھانا کھلا رہے ہیں انسان وہ تو اگر آپ اس وجہ سے غیب کا اطلاق حضور پہ کرتے ہیں کہ بعض چیزیں جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی خصوصی ہے تو خیر مارس کر رہا تھا اللہ کے نبی کے علم میں اختلاف نہیں ہے اختلاف کس میں کہ اس علم پر علم غیب کا اطلاق کرنا درست ہے یا نہیں اس علم کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو عالم الغیب کہنا جائز ہے یا ہمارے نزدیک اس علم کی وجہ سے حضور پر علم غیب کا اطلاق کرنا جائز نہیں اس علم کی وجہ سے جو حضور کا تمام کہنا سے زیادہ ہے اس علم کی وجہ سے اللہ کے نبی پر علم غیب کا اطلاق کرنا درست ہے نہیں یہ دعویٰ ہے اس پہ دلیل کیا ہے پہلی دلیل سعی بخاری میں بھی ہے دیگر کتب حدیث میں بھی ہے مشکا شریف میں بھی ہے حضور علیہ السلام جب حجرت فرما کہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اللہ کے نبی کے ننھیالی خاندان ان کی چھوٹی بچیاں انہوں نے اللہ کے نبی کے استقبال کیا استقبال عمل سے بھی کیا اور استقبال قول سے بھی کیا قول سے استقبال کرتے انہوں نے جو جملے کہے تَعْلَى الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَاتِ الْوَدَائِ وَجَبَ شُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَالِ اللَّهِ دَعِي یہ پڑھتے پڑھتے ایک بچی نے شیر پڑھا وَفِيْنَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ یہ بچی نے شیر پڑھا اللہ نے آج ہمیں ایسے نبی کی نعمہ سے نوازہ ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے کل کیا ہوگا نبی کے علم میں ہے جب اس بچی نے شیر کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی رہو میرے بارے میں یوں نہ کہو کہ میں کال کی بات سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس بچی کو کیوں روکا اللہ کے نبی نے ایسا کہنے سے کیوں منع فرمایا محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے حضرت ملالی قاری رحمت اللہ سلطان المحدثین وکیل حنفیت حضرت ملالی قاری رحمت اللہ مرقات شرمشکات باب اعلان النکا اس کے تحت یہی حدیث لے ہیں حدیث لا کے فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے منع کیوں فرمایا کیوں روکا حضور نے کیوں نہیں کہنے دیا فرماتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ امت اللہ کے نبی کی طرف علم غیب کی نسبت کرے اللہ کے نبی اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ امت اللہ کے نبی کی طرف کس چیز کی نسبت کرے علم غیب کی اللہ کے نبی کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا جائے ہم کہتے ہیں جائز نہیں اس کی پہلی وجہ اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں اللہ کے نبی کے محب ہیں اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں اور محب وہی ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز پسند نہیں ہے جو پسند ہو وہ پسند کرتا ہے اور جو پسند نہ ہو وہ بھی پسند ہے ہم اللہ کے نبی پر علم غیب کا اطلاق اس لئے نہیں کرتے کہ ہمارے نبی کو یہ چیز پسند اور آپ اٹھیں تفسیر مظہری صورت احزاب ان اللہزین ایوزون اللہ ورسولہ لانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اس کے تحت حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ نے اس آیت میں مزمت کی ہے ان لوگوں کی جو حضور کو تکلیف دیتے ہیں فرماتے ہیں حضور کو تکلیف دینے کا کیا معنی فرماتے ہیں تکلیف دینے کا معنی یہ ہے جس چیز کو حضور پسند کریں امت کہے مجھے پسند نہیں حضور کو تکلیف ہوتی ہے جس چیز کو اللہ کے نبی پسند نہ کریں امتی نسبت نبی کی طرف کر دے اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی کی پسند کو نا پسند کرنا اور نا پسند کو پسند کرنا یہ حضور کو تکلیف دینے کا سبب ہے تو اللہ کے نبی اپنی ذات کی طرف علم غیب کی نسبت کو پسند نہیں فرماتے اس لئے ہم کہتے ہیں حضور کے علم پوری کہنا سے زیادہ ہے لیکن اس علم پر علم غیب کا اطلاع کرنا جائز نہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے نبی کو پسند نہیں اور عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی پسند نہ پسند کا خیال کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ نبی سے پیار بھی ہو اور باتیں ایسی کی جائیں جس سے حضور کو تکلیف ہو ہم اللہ کے نبی کے امتی ہو کر ایسی چیزیں کریں گے جس سے حضور کو تکلیف نہ ہو ہم ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کر سکتے جس سے اللہ کے نبی کو کیا پہنچتی ہو وہاں سمجھ آگی علم غیب کے اطلاع ہم حضور پر کیوں نہیں کرتے پہلی وجہ کیا ہے اس سے حضور کو کیا ہوتی ہے یہ تو نہیں ہے آپ اپنے والد سے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں والد کہتا ہے بیٹا آپ نے موبیل استعمال نہیں کرنا اس سے مجھے تکلیف ہوگی آپ استعمال کریں محبت تو ٹھیک ہے نا اسے آپ دعوی محبت تو کہہ سکتے ہیں حقیقی محبت نہیں کہہ سکتے اللہ کے نبی سے محبت کا دعوی بھی ہو پھر ایسی چیزوں کے ارتکاب کریں جس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہو یہ محب کا کام نہیں ہے یہ عاشق کا کام نہیں ہے تو ہم اللہ کے نبی کا علم مانتے ہیں لیکن اس علم پر علم غیب کا اطلاع کیوں نہیں کرتے بولیں کیوں نہیں کرتے اس سے حضور کو کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور یہی بات حضور علیہ السلام کی پسند کو نا پسند کرنا اور نا پسند کو پسند کرنا صرف قادی صنع اللہ پانی پتی نہیں کہتے یہ بریلوی کے علماء بھی کہتے ہیں آپ کی فیل میں حوالے موجود ہوں گے وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کا مانا یہ ہے کہ جس چیز کو حضور پسند نہ کریں اسے حضور کے لئے پسند کرنا اسے حضور کو کیا ہوتی ہے دوسری وجہ اللہ کے نبی پر علم غیب کا اطلاع کیوں جائز نہیں علم تو ہم نے مان لیا اب جھگڑا کس بات میں رہ گیا کہ اس علم کو علم غیب کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہم کہتے ہیں علم غیب کہنا ٹھیک نہیں اس کی دوسری وجہ غیب اس کا لغوی معنی ہے چھپی ہوئی چیز جو چیز پشیدہ ہو اسے کیا کہتے ہیں غیب کہتے ہیں اس غیب کو جاننے کا نام علم غیب ہے جو پشیدہ چیز ہے اسے جان لیں تو اسے کیا کہتے ہیں علم غیب لیکن اسطلاح شریعت میں علم غیب کہتے ہیں ایسے علم کو جو بغیر واسطہ اور بغیر کسی ذریعے کے حاصل ہو از خود بندے کو ملتا ہو اگر درمیان میں کسی چیز کا واسطہ آ جائے آپ اسے علم غیب اسے آپ علم تو کہہ سکتے ہیں لیکن علم غیب نہیں کہہ سکتے اگر حواس کے ساتھ معلوم ہو جائے اگر کسی چیز کے دیکھنے سے معلوم ہو جائے چھونے سے معلوم ہو جائے سونگنے سے معلوم ہو جائے آپ اسے علم تو کہتے ہیں لیکن علم غیب نہیں کہتے کیونکہ اسطلاح شریعت میں علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ جو ہوا سے ظاہرہ اور ہوا سے باطنہ سے پوشیدہ ہو علم غیب اسے کہتے ہیں جو از خود حاصل ہو درمیان میں کسی چیز کا واسطہ نہ ہو کسی چیز کا ذریعہ نہ ہو کسی چیز کا درمیان میں کوئی تعلق نہ ہو جو بغیر وسائط اور بغیر وسائل کے حاصل ہو اسے علم غیب کہتے ہیں بغیر ہوا سے خمسہ کے آپ نے چھوا یہ کاغذ ہے چھونے سے معلوم ہو گیا اسے علم تو کہہ سکتے ہیں علم غیب کیوں آپ کو کیسے پتا چلا چھونے سے ہوا سے آپ نے دیکھا یہ فلان بند ہے آپ کو پتا چل گیا آپ علم تو کہہ سکتے ہیں لیکن علم غیب کیوں آنکھ کا واسطہ آ گیا آپ نے چیز چکھی کڑوی ہے یا میٹھی ہے آپ کو پتا چل گیا آپ اسے علم تو کہیں گے لیکن علم غیب کیوں زبان کا واسطہ آ گیا آپ نے کسی آواز سنی یہ فلان بند ہے جی فلان بند ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا لیکن کیسے پتہ چلا تو علم غیب کہتے ہیں اس علم کو اس چیز کو جاننے کو جو بغیر وسیلے کے ہو بغیر ذریعے کو واسطے کے ہو نبوبت کے بارے میں ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارا نظریہ وما ینکی قوانی مہوا انہوا اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے جب تک جبریل امین تشریف نہ لے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جتنے بھی علوم ہیں یہ اللہ کے نبی کے از خود نہیں ہیں اللہ کے نبی کے یہ علوم وہ ہیں جو بواستہ جبریل اللہ کے نبی کو دیئے گئے اس لئے آپ اس علم کو امبائے غیب تو کہہ سکتے ہیں اخبار غیب تو کہہ سکتے ہیں غیب کی خبر دینا اطلاع غیب تو کہہ سکتے ہیں غیب پر متعلق کرنا اظہار غیب تو کہہ سکتے ہیں غیب کو زہر کرنا اہائے غیب تو کہہ سکتے ہیں غیب کی وہی کہنا لیکن اللہ کے نبی کے اس علم کو علم غیب کہیں یہ بات ہرگز جائز نہیں بات سمجھ آگئی اللہ کے نبی کے علم پر علم غیب کا اطلاع جائز نہیں اس کی دوسری وجہ غیب کہتے ہیں اس علم کو جو از خود ہو اس علم کو جو بغیر واسطے کے ہو اس علم کو جو بغیر وسیلے اور ذریعے کے ہو اگر درمیان میں واسطہ اور ذریعہ آ جائے اسے آپ علم تو کہیں گے علم غیب نہیں کہیں گے ہاں امبائی غیب کہہ سکتے ہیں غیب کی خبر دینا اطلاع غیب کہہ سکتے ہیں غیب پر متعلق کرنا اظہار غیب کہہ سکتے ہیں غیب کا اظہار کرنا آپ اس کو اہائی غیب تو کہہ سکتے ہیں غیب کی وہی کرنا لیکن اس علم کو علم غیب کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں اس لیے کہ استلاح شریعت میں علم غیب کہتے ہیں ایسے جاننے کو جو بغیر ذریعے کے بغیر واسطے کے اور بغیر وسیلے کے ہو اور اللہ کے نبی کے پاس جتنے بھی علوم اے ہیں وہ بواستہ جبریل امین اے ہیں اللہ کی حکم سے اے ہیں اللہ کے بتانے سے اے ہیں اور جو علم کسی کے بتانے سے حاصل ہو اسے علم تو کہتے ہیں لیکن علم غیب بات سمجھا گی یہ میں نے آپ کو مسئلہ سمجھا دیا ہے اس پہ آپ کے پاس جتنی بھی دلیلیں ہیں گی اللہ کے نبی نے بتایا کل یہاں پہ ابو جہل ہوگا یہاں پہ فلان کافر ہوگا یہاں پہ بدر کے موقع یہاں پہ فلان کافر ہوگا ہمارا سوال حضور نے خود بتایا یا اللہ کے بتانے سے اگر خود بتایا تو علم غیب ہے اللہ کے بتانے سے بتایا تو امبائے غیب ہے اظہار غیب ہے اطلاع غیب ہے اہائے غیب ہے علم غیب نہیں ہے علم غیب کہتے ہیں جو از خود حاصل ہو اس پہ وہ آپ کے سامنے جتنے بھی دلیلیں پیش کریں اگر علم غیب نہیں تھا تو فلان کیوں بتائی جنت میں جانے والا آخری یوں ہوگا جہنم میں جانے والا آخری یوں ہوگا میں سفارش یوں کروں گا یہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں نا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور نے یہ خود بتائی ہیں یا اللہ کے بتانے سے اگر اللہ کے بتانے سے بتائیں تو درمیان میں کیا آ گیا واسطہ آ گیا اور جب درمیان میں واسطہ آ جائے اسے اطلاع غیب کہتے ہیں امبائے غیب کہتے ہیں اظہار غیب کہتے ہیں اہائے غیب تو کہتے ہیں لیکن اس علم کو علم غیب لغتاً آپ کہہ سکتے ہیں لغوی طور پر پوشیدہ چیز جانے تو اسے علم غیب کہتے ہیں لیکن اسطلعہ شریعت میں چلیں بات آگی میں اصول آرز کر کے بات ختم کر دیتا ہوں بعض کتب کے اندر تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا کان رجلن یا علم علم الغیب فلان بندہ تھا جو علم غیب جانتا تھا کہتے ہیں جی دیکھیں فلانے لکھا ہے یہ علم غیب جانتا تھا آپ کہتے ہیں اطلاع درست نہیں ہے فلانے تو کیا ہے اس کو نہیں پتا تھا بھی علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے کان رجلن یا علم علم الغیب بعض تفسیروں میں ملے گا فلان غیب جانتا تھا علم غیب جانتا تھا فلان تو اطلاع کر رہے آپ کیسے کہتے ہیں یاد رکھنا اگر کسی مفسر نے غیر خدا پر علم غیب کا اطلاع کیا ہے تو وہ لغتن ہے استلاحن اور شرعن نہیں ہے اگر غیر خدا پر علم غیب کا اطلاع کیا گیا تو وہ کیا ہے لغتن استلاحن اور شرعن میں نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھ لگایا اسے معلوم ہو گیا اسے علم غیب لغتن کہہ سکتے ہیں لیکن استلاح شریعت میں کیونکہ لغت میں علم غیب کہتے ہیں پشیدہ چیز کو جاننا جو پشیدہ چیز کو جانتے ہیں علم غیب ہے لیکن شریعت کی استلاح میں علم غیب کہتے ہیں جو از خود حاصلو ہوا سے زہرہ اور ہوا سے باطنہ کا واسطہ اور درمیان میں وسیلہ نہ ہو لیکن علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اب غیر خدا پر لغتن علم غیب کا اطلاع کرنا اب جائز نہیں کیوں اس لیے کہ یہ مفضی الہ شرک ہے یہ شرک کی طرف پہنچا دیتا ہے اس لیے اب اگر لغتن بھی غیر خدا پر علم غیب کا اطلاع کرنا چاہے تو جائز اور یہ اصول ہے یاد رکھنا اصول ہے ایک ہوتے کسی لفظ کا لغوی مانا ایک ہوتے کسی لفظ کا استلاحی اور شری مانا جب استلاحی اور شری مانا متعین ہو جائے تو دلیل میں لغت کو پیش نہیں کرتے اب دلیل میں استلاح کو پیش کرتے ہیں لغت اور استلاح کیسے کہتے ہیں لغوی مانا کہتے ہیں لفظ کا وہ مانا جو اہل زبان مراد لے اردو زبان کے ایک لفظ ہے سپیکر اس کا اردو والے مانا کیا کرتے ہیں اردو والے جو مانا کریں گے اسے کیا کہتے ہیں لغوی مانا لفظ کا وہ مانا جو اہل لغت کریں اسے لغوی معنی کہتے ہیں اور لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان اہل فن اہل علاقہ یا اہل عرف متعین کریں اسے استلاحی اور شریع معنی کہتے ہیں جب شریعت کسی معنی کو خاص کر دے تو دلیل میں لغت پیش نہیں کرتے دلیل میں استلاح پیش کرتے ہیں میں سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں ایک لفظ ہے قرآن اس کا لغوی معنی کیا ہے مقربون سے ہو تو اس کا معنی جس کے پڑھا جائے لغوی اعتبار سے ہر پڑھی ہو چیز کو کیا کہیں گے کہہ سکتے ہیں لغوی اعتبار سے ہر پڑھی ہو چیز کو لیکن جب شریعت نے معنی متعین کر دیا قرآن کیسے کہتے ہیں المنزل والرسول المکتوب فی المساحق المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہتین یہ قرآن ہے اب ہر پڑھی ہوئی کتاب کو قرآن آپ اب آپ نہیں کہہ سکتے ہیں لغوی اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن جب شریعت نے معنی متعین کر دیا تو دلیل میں لغت پیش نہیں کریں گے کیا پیش کریں گے ایک لفظ ہے حدیث لغم من الکلام قلیلہ کانع کسیر ہر گفتگو کو ہر بات کو حدیث کہتے ہیں لغت میں لیکن اسطلاح شریعت میں حدیث نام مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بقول حافظ ابن حجر اسکالانی ہر چیز جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کیجئے اسے کیا کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں لیکن علامتی بھی فرماتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے نبی نبی کے صحابی اور تابی کی طرف کیجئے اسے کیا کہتے ہیں جب شریعت نے حدیث کا معنی متعین کر دیا اب میری اور آپ کی بات کو حدیث اب نہیں کہہ سکتے اب دلیل میں شریعت کو پیش کریں گے اب لغت میں پیش نہیں کریں گے ایک معنی ایک لفظ ہمارے ہم استعمال ہوتا ہے نبی اس کا لغوی معنی خبر دینا اس کا لغوی معنی بلان دونا اگر اس کا مجھ تک میں نو بدلے گا تو معنی بدل جائے گا ٹھیک ہے خبر دینا بلان دونا اب ہر خبر دینے والے کو لغوی طور پر کہیں گے لیکن جب شریعت نے معنی متعین کر دیا ایسا بندہ جس کو اللہ مختص فرمے جس پر وحی آتی ہو اللہ کی طرف سے وحی کا سلسطہ جاری ہو اسے نبی کہتے ہیں اب ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں کہیں گے اب کسے نبی کہیں گے جو شریعت میں متعین جائیں گے زکاة کا ایک لغوی معنی ایک شریع معنی ہے زکاة کا ایک لغوی ایک شریع معنی ہے روزے کا ایک لغوی ایک شریع معنی ہے جب شریعت کسی معنی کو متعین کر دے تو دلیل میں استعلاع اور شرع کو پیش کرتے ہیں اس موقع پہ دلیل میں لغت کو پیش نہیں کر سکتے تو اگر کسی نے یہ کہا کان رجلن یعلم علم الغیب تو یہ لغتن ہے لیکن استعلاحا جب معنی متعین ہو گیا اب لغتن بھی کسی غیر خدا پر علم غیب کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے کیوں اس لئے کہ مفزیلہ شرک ہے بلکہ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں اگر کوئی غیر خدا پر علم غیب کا اطلاق کرتا ہے تو ایسے بندے کے لئے تازیر واجب ہے اس کو کوڑے لگانے چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے اگر نہیں سمجھتا تو ماریں اس کی پیٹائی کریں تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے تو اللہ کے نبی کا علم وہ تمام مخلوق سے کیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم حضور کے علم مانتے ہیں اختلاف یہ ہے کہ حضور کے اس علم کو علم غیب کہنا جائز ہے یا ہمارے ہاں کہنا جائز نہیں میں نے دو وجہ آپ کے سامنے رکھی نمبر ایک اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے اور نمبر دو استلاح شریعت میں علم غیب کہتے ہیں اس جاننے کو جو از خود ہو ہوا سے ظاہرہ اور ہوا سے باطنہ سے پوشیدہ ہو درمیان میں کسی چیز کا واسطہ اور زریعہ نہ ہو اگر درمیان میں واسطہ اور زریعہ آ جائے اس کو آپ علم تو کہہ سکتے ہیں لیکن علم غیب نہیں کہہ سکتے ہم چونکہ شریعت کو بھی سمجھتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت بھی ہے اس لئے اللہ کے نبی کے علم کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے علم پر علم غیب کا اطلاق ہم نہیں کرتے اس لئے کہ حضور کو تکلیف ہوتی ہے اور مومن اللہ کے نبی کا امتی یہ اللہ کے نبی کو تکلیف کبھی نہیں دے سکتا تو یہ میں نے تھوڑا سا مسئلہ علم غیب کا آپ کے سامنے صرف مسئلہ آپ کو سمجھایا ہے یہ اصل مسئلہ ہے کیا اللہ کے نبی کا علم کیا ہے عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کا علم نہیں مانتے تو میں نے تحضیر الناس کی روشنی میں بتایا کہ ہم حضور کے علم پوری کہنا سے امت تو دور انبیاء سے بھی زیادہ مانتے ہیں لیکن اس علم کو علم غیب بھی کہہ دیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے باقی دلیل وہ آپ کی فعل کے اندر موجود ہیں ان کا آپ خود مطالعہ فرما لیں گے مسئلہ کیا کچھ نہ کچھ بات آپ کو سمجھا گی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقید نظریات سمجھنے کی پھر امت کو